اس میں ایران اپنا پوری زور لگائے گا پورا زور ہے جی ایران نہیں لگائے اور آپ لوگوں نے لگائے اور کون ہے اس کے علاوہ آپ تک چھے مہینے سے جو یہ جنگ چلی ہے جس میں چھے ہزار سے زیادہ ایران کے انسار اللہ کے حضب اللہ کے اور حجد الشابی کے نوجوان فوجی جوان جرنل یہ مارے جا رہے ہیں تو یہ حصہ نہیں ہے حصہ نہیں ہے مطلب اور کوئی مسلمان اس لائک ہے کسی کو توفیق ہے کہ وہ جا کے یہ جنگ لڑے اگر آپ لوگوں کے سارے یہ جنگ ہوتی تو 35 سال پہلے یہ ایکل سلمانی بن چکا ہوتا کہیں تو کوئی سج بولے نا حقیقت بولے نا یہ فرقہ وارانہ مگ سے بھار آ کے بات کرے نا اس وقت مجھے یہ بتائیں میں تین مائنسٹ بتا رہا ہوں آپ کو اب مسلمانوں کا وہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ایک اور تیسرا مائنسٹ آئے گا ہمارا مومنوں کا وہ آگے آئیں گے نا پہلے ترتیب سے آئیں گے بتا دیا نا ہم نے دو تو ہو گئے نا جب وہاں بچے بزرگ عورتیں مائیں بہنیں شہید کیا جا رہی تھی تو 11 اکتوبر 2023 کو جمعے میں بی ٹی ایس میوزیکل پروٹیسٹ ہوا ہجاز مقدس میں 23 اکتوبر 2023 کو اسپین کے میوزیکل گروپ نے پرفارم کیا ہجاز المقدس میں ہجاز المقدس میں اللہ کی زرزمین پہ کوئی مسلمان ملا نہ بولا یہاں ایک کسی سربراہ مملکت کے موہ پہ یہ تک نہیں آیا کہ خدا کی لانتی بھیج دیں نمبر تین جب مسلمان شہید کیا جا رہے تھے غزہ کے اندر اللہ کے گھر پہ حملے کیا جا رہے تھے تو مسلمان 29 اکتوبر 2023 کو شاکیرہ کا ہجاز المقدس میں برانہ مجرہ دیکھ رہے تھے 31 اکتوبر 2023 کو رقص و سرور سے برے محفل ریاض سیزن آغاز سعودی جنرل انٹرین میں نیٹالٹی کے زیر اعتمام ہجاز المقدس میں منقت کیا جا رہا تھا 17 سے 16 دسمبر 2023 تک سینڈ اسٹروم میوزیکل کنسٹ جس میں پوری دنیا کے مایاناز فنکار تشریف لائے جب ادھر اللہ کے گھر پہ حملے چل لیتے ہیں مسلمان یہاں پہ کنسٹ دیکھ رہے تھے ماہ اکتوبر میں حجازی کے اندر نو ٹریٹ شو ہوئے اس جنگ کی طرف کسی کی توجہ نہیں اچھا اسی کے ساتھ ریڈ سی فلم فیسٹیول ہوا جی کہ مجھے پتا ہے پتا تو ہے دوب مرنے کا مقام ہے اگر پتا ہے تو دوب کے مر جانت چاہیے ادھر اللہ کا گھر جس کی حرمت قرآن بتا رہا ہے ادھر اللہ کا گھر جہاں پہ مسلمان وہ مومنین ماں بہنے بچے قطر اور زبا کیے جا رہے ہیں بھوکے بھی ایسے مارے جا رہے ہیں پتا ہے تو پھر ڈوب کے مرنا چاہیے اگر یہ پتا ہے تو حجاز مقدس ہے وہ بھی مقدس سرزمین اور یہ بھی مقدس سرزمین اس مقدس سرزمین اور مسلمانوں کا قطر عام اس مقدس سرزمین پہ بھرانہ رکھا ساؤں گے مجھ رہے اچھا بہتر تو اس کا حل کیا ہے چوبیس جنوری چوبیس جنوری دوہزار چوبیس کو سب سے بڑا حملہ ہوا تھا غزہ کے اوپر یہ غزہ پھیکی جا رہی تھی اور وہ غزہ ہیلیکاپٹروں سے حملہ کیا گیا اس دن حجاز المقدس سعودی عرب میں شراب خانے کا افتدا کیا جا رہا تھا سرکاری شراب خانے کا چودہ فروری دوہزار چوبیس کو انٹیا پسند ہندو نرندر موڈی ابو زہبی میں مندر کی افتدا کر رہا تھا یہ سب حلال اور جنت البقی کے اندر مزارات آج بھی شرک ادھر کسی کی توجہ نہیں آل رسول آل محمد کے مزارات جو انہوں نے بلڈوز کیے اس میں بات کرے تو دنیا کے اندر کشت و خون اور قتلے ہم یہ کون سے اسلام ہے تم کس چیز کے مسلمان ہو عورتوں مگر مسلمان ہو تو آج ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں تو مسلمان ہم سے الگ ہم مومن الگ کیونکہ کل دنیا ہمیں بولے گی ایک طرف مسلمان جنگ لڑ لیتے ایک طرف شراب خانے کی اڈے کھول لیتے ایک طرف مسلمان جنگ لڑ لیتے ایک طرف یہاں پر مندروں کی تعمیر کی جا رہی تھی ایک طرف مسلمان جنگ لڑ لیتے اور ایک طرف جب مسلمانوں نے یمن سے تمام اسرائیل کا قصت روکا تمام اسلح روکا تمام جہاز روکے تمام پیٹرول روکا ان کے جہازوں کو اغرق کر دیا تو اسی طرف سعودی عرب یوئے اور اردن اور ترکی مسلمان ملک اردن کے رستے ایک تین مہینے سے اسرائیل کو اسلحہ بھی پہنچا رہے کھانا بھی پہنچا رہے عدویات بھی پہنچا رہے یہ تو شرم کی بات ہے مسلمانوں کا کردار بتا رہا چودہ سو سال سے مومنین کے مقابلے میں یہی ہے نہیں فیصل یہ اس طرح سے ہم ڈسکرمنیٹ اس طرح نہیں کر سکتے چیزوں کو نہیں کر سکتے اللہ سے ڈرو کمر میں شاہ سلمان نے آپ کی بکشت کرانی ہے جوالنے ٹرمپ نے کرانی ہے میری بکشت نہیں کرانی ہے یا اللہ نے اللہ نے آپ سے ہی آج کر رہی